نمشکار میں مجھے سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج اپن جو مونسون ہے بھارتیہ مونسون اس سے ریلیٹڈ کچھ مہتپون میکنزم سنبندیت پرسن دیکھیں گے دیکھیں جو اگزام ہے اس میں آپ کو کنسپٹ جیوگرافی میں پوچھے جاتے ہیں جیوگرافی ایک پرکار کا سائنس یہ ہے اس میں اگر آپ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ چیزیں تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتی ہے تو آج اپن مونسون سے سنبندیت جو بھی کچھ کنسپٹ بنتے ہیں جو بھی کچھ پرسن آپ کے پرسن پتر بنتے ہیں اسی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا پیسنس کے ساتھ یہاں پہ بنے رہیے گا جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جتنے بھی مونسون سے سنبندیت پرسن بنتے ہیں وہ سب ہی میں کلیئر کر دوں گا پہلا کوشن کی بات کرتے ہیں جو آپ کا تھار چھتر ہے میں برسہ نہ ہونے کا کیا قارن ہے جو یہ آپ کا انڈیا کا یہ انڈیا ہے سپوچ یہاں پہ آپ کا تھار مروس تھر ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ برسہ نہیں ہوتی ہے اس کے چار اپسن دے رکھیں ان میں سے آپ کچھ ہٹنا ہے کہ کونسا سہی ہے یہاں پہ ہے جو کنویکشن کرنٹ ہے یعنی کنویکشن ائر ہے وہ کیا سنبہن ہوائیں مروس اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے جو کی آپ کے مروس تھر میں برسہ نہیں کراتی ہے سنبہن ہوائیں اب اس کا سنبہن ہوائیں کا کیا اس میں کنسپٹ ہے کہ یہاں سے جو مونسون آتی ہے دو پارٹ میں بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے یہ بیعو بنگال کی طرف سے اور ایک اریبین ساگر کے پیرلر یہاں سے نکلتی ہوئی جاتی ہے اب یہ جو اریبین ساگر کے پیرلر یہاں سے نکل رہی ہے اب یہ اندر کیوں نہیں گئی کیونکہ یہاں پہ یہ کہ آپ کر سکتے ہیں اوچا بھاگ ہے پتھاری بھاگ ہے تو اوچا بھاگ ہے تو اس سے گھسیٹتے ہوئے یہ آگے بڑھتی ہے اور یہاں پہ اراولی ہوتے ہوئے اور یہاں پہ جو تھار ہے اس کا جو جمین ہے وہ کافی گرم رہتا ہے تو گرم رہتا ہے تو یہ اوپر اٹھ جاتی ہے اوپر اٹھ جاتی ہے تو یہ جو اس میں جو نمی ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے اور گرم کے قرآن کیا ہوتا ہے کہ یہ بیرل مادہم یہاں پہ کر لیتی ہے جس کے قرآن یہاں پہ برسا نہیں ہوتی ہے تو یعنی کہ سمبہن ہوائیں کے قرآن بھی ایک فیکٹر ہو گیا کہ برسا نہیں ہوتی ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عربی مانسون کا جو پونے ہے وہ اراولی کے سامانانتر بہتی ہے اب دیکھئے کہ یہ جو اراولی پروت ہے یہاں پہ یہاں پہ اراولی پروت ہے اس کے سامانانتر بہتی ہوئی چلی جاتی ہے تب اس کو کوئی روک ٹھوک نہیں ملتی ہے روکے گی تب ہی یہاں پہ برسا ہوگی تو یعنی کہ یہ دونوں فیکٹر ہے جس کے قرآن جو تھار مروہسترل ہے یہاں پہ دیکھے گا تھار مروہسترل ہے اور اس کے پیچھے کونسا ہے اب کے یہ اراولی پروت تو اراولی پروت کے سامانانتر بہتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ سوکھا رہتا ہے اور یہاں پہ برسا نہیں ہوتی ہے تو تھار چھتر میں برسا نہیں ہوتی ہے اس کے دونوں کارک ہے سنبھنی ہے ہوائیں جو بیرل ہو جاتی ہے یہاں پہ گرم چھتر کے قرارن یہاں پہ جو مانسون والا آیا پابن جس میں نمی ہے لیکن یہاں پہ آتے آتے یہ بیرل ہو جاتی ہے سنبھنی ہے ہوائیں اور عربی مانسون پابنے عربی کے سنبھنانتر یہ جو عربی مانسون ہے عرب ساگر سے پہلے جا رہی ہے یہاں پہ انڈیا کا جو نیچلا پاتھ ہے یہ عرب ساگر کے پہلے جا رہی ہے عربی مانسون جس کو ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم بنگار کی کھاڑی والا مانسون کرتے ہیں دو پارٹ میں بڑھتی ہے جو تو یہ عربی کے سنبھنانتر بڑھتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہاں پہ برسا نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں فیکٹر ہے دیکھئے آپ کو ایک ایک کنسپٹ کیلئے رکھنا ہے کیوں برسا ہوتی ہے کیوں برسا نہیں ہوتی ہے یہ مانسون کا پارٹ ہے پہلر کے نیم کے سنبھنے کیا صحیح ہے جو ہوایں ہیں دچھن گولارد میں دچھن گولارد میں دائیں کی اور مڑے گی اور اتری گولارد میں دائیں کی اور مڑے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ آپ کا گلوم ہے یہ آپ کا کیا ہے ساؤتھ پارٹ اور یہ ہے ناؤتھ پارٹ تو اس میں جو ہوایں چلے گی وہ آپ کے کہاں پہ موڑے گی جو اتری گولاد ہے اس میں یہ دیکھئے گا یہاں پہ دچھنی گولاد میں بائیں کیور یعنی کہ دچھنی گولاد یہ ہے تو ایدھر چلے گی تو یہ آپ کے ایدھر کیور موڑے گی اور جو آپ کے اتری گولاد ہے اس میں ہوایں چلے گی تو یہ بائیں ایدھر کیور موڑے گی یہ ایدھر چل رہی ہے تو یہ اپنے بائیں ایدھر کیور موڑے گی اور دونوں ایکویٹر پر ایک دوسرے کو مرج کر جائیں گے تو یہی فیرل کا نیم ہے اور جو فیرل کا نیم ہے وہ کوریولیس بل کے نیم کو ادھار بناتا ہے کوریولیس فورس کیا ہے کوریولیس فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھائیں کہ جب آپ ٹرین سے چلتے ہیں تو ٹرین کے آس پاس کے ادھر اتنا والا چھیتر کی جو ہوایں ہیں وہ اسی کے ساتھ چلتی ہے ٹرین کے ساتھ ہی چلتی ہے جیسے آپ پلیٹ فارم کے پاس کھاڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ گاڑی تیزی سے گو جاتی ہے تو آپ اس کی اور جھوک جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے پاس کی جو ہوایں ہیں وہ ٹرین کے ساتھ ہی چلتی ہے ٹھیک ہے فلیکسن کے قرآن جو کی سائنس میں فلیکس میں پڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کوریولیس فورس کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کے پتھی بھی ہے جب یہ آگے موب کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہوایں آگے بڑھتی ہے تو وہی جو فورس ہے اسی کو کہتے ہیں کوریولیس فورس تو یہ جو آپ کا فیرل کا جو نیم ہے وہ کوریولیس بلکو ہی اپنا آدھار مناتی ہے تو اس کا انصر یہ ہوا کہ تینوں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ فیرل کا نیم ہو گیا تھوڑا سا ڈیفیگلٹ لگ رہا ہوگا لیکن یہ کنسپٹ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جیوگرافی کو آسانی سے سمجھ پائیں گے ایل بیڈو کیا ہے ایل بی ای ڈی او اب ایل بیڈو کیا ہے دیکھئے ایل بیڈو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمین ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سطح ہے اس پہ کتنا انرجی آیا اور کتنا ریفلیکٹ ہو گیا تو جو ریفلیکٹڈ انرجی یا ریفلیکٹڈ پرکاس ہوتی ہے پتھیبی کے طور پراورتی پرکاس کو ہی ایل بیڈو کہتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی تلاب کی بات کریں تو تلاب کا ایل بیڈو کیا ہوگا جیسے اگر آپ کسی اوبر کھاور جمین کی بات کریں یہاں پہ ریفلیکٹڈ زیادہ ہوگا یہاں پہ ریفلیکٹڈ کم ہوگا تو ایل بیڈو جیرو سے لے کے ون تک ہوتی ہے یعنی کہ اگر پرکاس ریفلیکٹڈ ریفلیکٹڈ جیرو ہو گیا تو اس کا ایل بیڈو کیا ہو جائے گا جیرو اگر پورا پرکاس جتنا آیا اتنا ریفلیکٹ کر دیا تو اس کا ون ہو جائے گا تو یعنی کہ جیرو ایل بیڈو ہے وہ جیوگرافی کے ٹرم میں آپ کر سکتے ہیں پتھے بھی کے دوارہ پراورتی پرکاس کو ہی ایل بیڈو کہتے ہیں اگرہ کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں دیکھیں یہ جو ایل بیڈو ہے وہ بھی ایفیکٹ ڈالتا ہے آپ کے بھارتی مانسون پر اگرہ کوشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس لئے ایل بیڈو سب میں نے یوج کیا بھارتی مانسون کو بڑھانے والے کاریکون سے ہیں دیکھیں اس میں چار اپسن دے رکھیں پہلا ہے تھار کا گرم ہونا اور انٹی جیٹ کا نیرمان کرنا پامیر کا گرم ہونا اور ہیمالے کا ایل بیڈو پربھاب کہنے کا مطلب دیکھیں کہ جو ہمارا مانسون ہے وہ اور تیج ہو جائے گا اور برسہ ہوگی اس کو بڑھانے کے لیے دیکھیں تھار کو گرم ہونا تھار کو گرم ہونا کیسے پربھابیت کرتا ہے اگر تھار مروہستر زیادہ گرم ہوگی تو ہمارے دیس میں مانسون زیادہ آئے گی کیسے جب یہ تھار مروہستر گرم ہوگی تو ایک یہاں پہ کیا ہوگا کہ دو کلومیٹر پابنے اوپر اٹھ جائے گی اور یہ پابنے اوپر اٹھ کے یہ دچھر کیور پربھائیت ہوگی اور یہاں پہ جا کے ہند محساغر میں آ جائے گی اور آئی ٹی سی جیڈ یہاں پہ ہے جون کی بات کر رہے ہیں جب تھار مروہستر گرم ہو رہی ہے اور یہ آئی ٹی سی جیڈ اوپر کھا سک گئی ہے تو یہاں پہ جو اس کا ہائی پریسر جون ہے آپ دیکھیں گے کہ تیش ڈگری جو سوت میں ہائی پریسر جون ہوتا ہے وہ بھی کھ سک کے اوپر آ گئی ہوگی تو یہ جو ہائی پریسر جون میں یہ والا جو پابنے آ کے یہاں پہ ہائی پریسر جون میں آئے گی اور یہاں سے ہائی پریسر جون ہے تو یہاں سے اور یہاں لو پریسر جون ہے تو ہائی پریسر جون سے پھر سے یہ پابنے لوٹ جائے گی یہاں سے نمی لے کے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو برسہ ہے وہ تیبت ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے پانی اٹھا کے لے جائے گی تو یہ تھار کا جو گرم ہونا بھی ہے بھارتی مانسون کا تیج کرنے کا ایک کارک ہے پامیر کا گرم ہونا کیسے کارک ہے یہاں پہ پامیر میں تیبت پتھار ہے ٹھیک ہے تیبت پتھار یہاں پامیر کا جو پتھار ہے یا تیبت کی جو پتھار ہے پامیر میں تیبت کا پتھار ہے تیبت میں پامیر کا پتھار ہے جو بھی آپ کا سمجھ سکتے ہیں تو جو یہ پتھار ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے یہاں پہ بھی گرم ہوتی ہے یہ پتھار تو اوپر یہ جو پابنے اوپر اٹھتی ہے اور یہاں سے ادھر دچھن کی اور آتی ہے اور یہاں سے پھر سے ہائی پریسر جون سے یہ پانی اٹھا کے پھر سے یہ بھارتی مانسون کو تیج کر دیتی ہے تو یہ بھی آپ کا انصر صحیح ہے ہمالہ کا الویڈو پرہب ہمالہ کا الویڈو پرہب دیکھیں یہ تینوں فیکٹر انکلوڈ ہو کے کیا کرتے ہیں کہ جو بھارتی مانسون ہے اس کو مطلب کہ اور بھی تیج کر دیتے ہیں ہمالہ کا الویڈو پرہب کیسے اس کو جارہ افیکٹ کرتا ہے دیکھیں ہمالہ میں اگر برفواری ہوئی ہے تو یہ چمکے گا اور یہ چمکے گا تو جو پرکاس ہے اس کو جارہ ریفلیکٹ کرے گا اب جب جارہ ریفلیکٹ کرے گا تو گرمی ریفلیکٹ ہوگی تو گرمی ریفلیکٹ ہوگی تو یہاں سے کیا ہوگا کہ یہ جو گرمی اوپر اٹھے گی وہ پھر سے یہ آپ کا نیچے جائے گی اور نیچے یہاں پر دچھن میں جائے گی اور یہاں ہائی پریسر جون سے جیسے کی یہ دونوں کر رہا تھا اسی طریقے کا یہ بھی افیکٹ ڈالے گا ہمالہ کا الویڈو افیکٹ بھی تو جس سے کیا ہوگا کی آپ کا جو مانسون ہے وہ تیج ہو جائے گا تو یہ تینوں اپسن سہی ہے اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے بھارت کا مانسون کو پربابیت کرنے والا کارہ کون کون سا ہے دیکھیں اگلا کوشن یہی ہے بھارت کے مانسون کو کون کون پربابیت کرتا بہت سارے فیکٹر ہیں جو کہ بھارتی مانسون کو پربابیت کرتا جیسے اگر بات کریں انٹی ٹریڈ جو انٹی ٹریڈ جو کی ابھی میں نے بتایا سوری انٹی جو یہاں پہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ ایک منٹ میں نے بتایا تھا انٹی جیٹ یہاں پہ انٹی ٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے جو اوپر انٹی آپ کو جیٹ میں نے بتایا تھا اس کو انٹی ٹیڈ کر دیجئے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے تھار ابھی میں نے بتایا ایلویڈو اور پامیر کا جو گرم ہونا جس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دس سے بارہ کلومیٹر اوپر اوٹ جاتا ہے دیکھیں تھار والا دو کلومیٹر بھی اٹھتا ہے بارہ کلومیٹر بھی اٹھتا ہے لیکن اگر تینوں کا پرباب دیکھا جائے تو بارہ کلومیٹر دس سے بارہ کلومیٹر اوپر اٹھ کے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ دو کلومیٹر بھی اٹھتا ہے تینوں سے اور یہاں پہ جیٹ کی جو نرمان کرتا ہے تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جائے گا تو جیٹ کا نرمان کرے گا تو جیٹ کے نرمان کب ہوتا ہے جب یہ جو پبنے اٹھتی ہے یہاں سے جو گرم پبنے اٹھتی ہے وہ جب 11 سے 12 کلومیٹر اٹھ جاتی ہے تو جیٹ کا نیرمان کرتی ہے اور جیٹ بھی وہی ہوتا ہے جو کی آپ کے انٹی ٹیڈ ہوتے ہیں انٹی ٹیڈ کا نیرمان ہوتا ہے دو کلومیٹر لگ بھگ اوپر اور یہ ہندماس آگر سے پھر سے پانی اٹھا کے یہ بھارت میں برسا کر آتی ہے جیٹ بھی وہی ہوتا ہے کہ جب یہ پبنے 10 سے 12 کلومیٹر یا 11 سے 12 کلومیٹر اٹھ جاتی ہے تو جب یہ پبنے گ اوپر اوڑی آتی ہے تو پھر یہ دچھن کی ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہائی پریسر جون سے بارٹر اٹھا کے یہاں پر برسا کرتی ہے تو یہ بھی آپ کے مانسون کو پرباب کو بڑھانے والا کاری ہے ان لینو میں کیا ہوتا ہے یہ انڈین اوسن کا جو پریسر ہے وہ کیا کرتا ہے کی انکریج کر دیتا ہے اور مانسون کا آپ کر سکتے بڑھا دیتا ہے لانینو میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں لانینو یہاں سے پیرو ہے اب پیرو اگر یہاں اگر سپو جی پیرو ہے تو یہاں پہ ہند محساگر میں آتے آتے کیا کہتا ہے یہ تھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اب جب تھنڈی دھارائیں یہاں پہ آئے گی تو تھنڈی دھارائیں آبیس ہے کہ جو پریسر ہے وہ زیادہ کر دے گی اب جب پریسر یہاں پہ زیادہ کریٹ کرے گی تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے کہ لو پریسر ہے تو جب پریسر یہاں پہ زیادہ ہوگی تو یہ مانسون اور بھی تیج ہو جائے گا تو جو لانینو ہے وہ بھارتی مانسون کو کیس طرح سے ایفیکٹ ڈالتا ہے یہاں پہ بھارتی مانسون کو اور بڑھا دیتا ہے اور لانینو ایک استیرلنگ ہے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ لانینو استیرلنگ ہے اور یہ بھارتی مانسون کو بڑھا دیتا ہے واکر سرکولیشن سے بھی بھاتیہ مانسون کو افیکٹ آتا ہے اور سودان اسلیشن سے بھی بھاتیہ مانسون کو افیکٹ آتا ہے اور سودان اسلیشن سے بھی بھاتیہ مانسون پروابیت ہوتا ہے تو یعنی بہت سارے اور بھی فیکٹر جو ابھی میں نے بتایا جو ٹیڈ ہے اس میں تھار مروہستر بھی ہے الویڈو افیکٹ بھی ہے پامیر کا پتھار بھی ہے اور آپ کے انینو ہے لانینو ہے واکر سرکولیشن ہے سودان اسلیشن ہے جیٹ پبنے ہیں تو یہ سب ہی ملک کے بھات یہ مانسون کو پروابیت کرتا ہے آپ کے option چار دیے رہیں گے اسی میں ایک نہ ایک صحیح ہوں گے تو اس طریقے سے آپ چھاڑ سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں جتنے بھی concept ہو سکتے ہیں آپ کے مانسون سے related وہ میں نے سمجھا دیئے تو ایک دو بار اور دیکھئے گا تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بات